نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اونلائن ہندوستان نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیہا شرما پورے دیش کی طرح جمع کشمیر میں بھی مہا شیوراتری کا پرو بڑے ہی حرشو لاس اور دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے سامبہ کے اعتحاسک اور پرسد مہیشور دھام میں جو ہے مہا شیوراتری کا پرو منایا جا رہا ہے جہاں پر بھاری سمکھا میں جو ہے شردھالو اکترت ہوئے ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری سمکھا میں جو ہے یہاں پر شردھالو موجود ہے آپ کو بتا دے مہیشور مندر جو ہے یہاں پر ہم آج موجود ہیں جہاں پر مہا شیوراتری کا پرو بھاری دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے اس مندر میں بھگوان بھولینات خود پراکرتک پنڈی کے روپ میں وراجمان ہے یہاں اسطح پر بھولینات کی پنڈی آپ شمبو کے روپ سے جانی جاتی ہے آپ کو بتا دے یہاں پر جو ہے صبح سے ہی بھاری سمکھا میں شردھالو موجود ہیں اور آپ کو بتا دے جس طریقے سے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں لمبی لمبی کتارے جو ہیں یہاں پر مندر پریسر میں لگی ہوئی ہے بھگوان شیف کے درشن کے لیے لوگ کافی دور سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور صبح سے ہی یہاں پر لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں آپ کو بتا دے بھگوان شیف لنگ کا جو پراکرتک پنڈی جو روپ ہے اس پر جلا بھی شیک اور دودا بھی شیک یہاں پر شردھالو دوارا کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے ہندو دھرم میں جو ہے مہا شیفراتری کا ایک انوکھا ہی جو ہے اتصاہ دیکھا جاتا ہے اور ہندو دھرم میں مہا شیفراتری کی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مانیتہ ہے اور بھگوان شیف بھولے یہاں پر ساکشات پراکرتک پنڈی روپ میں وراجمان ہے یہاں اسطح پیت بھولے نات کی پنڈی کو آپ شمبو کے روپ سے بھی جانا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بھاری سنگھیا میں یہاں پر شردھالو موجود ہیں اور کافی دور سے یہاں پر جو ہے لوگ درشن کے لیے آتے ہیں آپ کو بتا دے ہم پراکرتک جو ہے اعتحاسک جو ہے مہیشور دھام میں اس وقت موجود ہے جاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لمبی لائنے جو لگی ہیں آپ کو بتا دے اس مہیشور مندر میں کورونا پروٹوکول کا پودے طریقے سے پالن کرتے ہوئے مہا شیوراتری کا پر ومن آیا جا رہا ہے اور اس مہیشور مندر میں آشربہ سے ہی شردھالو کا تاتھا لگا رہا اور شردھالو بھاگوان بھولینات کو جل ابھیشیک اور دودھ ابھیشیک کر کر بھاگوان بھولینات کا آشربہ چاپ کر رہے تروپردھم تو آپ کے چینل کے مادیم سے بھارت ہی نہیں اپیتوکورے وشوکو شیوراتری مہا پروکی اننت شبکا منائے آپ نے پرشنے کیا کہ یہاں کا کیا مہتو ہے یہ جو پریشر ہے بھاگوان مہیشور کا پریشر ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ ہجاروں ورش پورو بھاگوان یہاں سویم پرکٹ ہوئے تھے اس لئے ان کو آپ سمبو یہاں کی بھاشا میں آپ سمبو بولتے ہیں اور ویشے یہ سویم بھو شیولنگ ہے پوجھے گردیو شریمہنت مہانکال گریجی مہاراج یہاں شتر ورشوں سے تپسیا رت ہیں اور یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں سو گردیو نے اپنی تپسیا سے اپنی سادنہ سے اس کو سیچا ہے جو آج لاکھوں شرط دھالو کا کندر بنا ہوا ہے بھاری سنکھیا میں لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بھگوان شیف کو ارپت کرنے کے لیے فولوں کی مالا بیل پتر جو ہے یہاں پر بیچا جا رہا ہے اور ساتھ یہاں ایک میلے کا بھی آئیوجن کیا گیا ہے جگہ جگہ لوگ اسٹال لگا کر جو ہے پرشاد باٹ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری سنکھیا میں یہاں پر لوگ موجود ہیں لوگ کئی دور دور سے یہاں پر بھگوان شیف کو جل ابھیشیک اور دود ابھیشیک کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں آپ کو بتا دے شیفراتری کا ہندو دھرم میں اپنا ایک الگ ہی بڑا مہتو ہے جس کو لے کر آج صبح سے ہی یہاں پر بھگتوں کا جن سیلاب امڑا ہوا ہے بھاری سنکھیا میں جو ہے یہاں پر بھگت آتے ہیں اور آپ کو بتا دے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مانگی گئی منت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے اور ہندو دھرم کی جو ہے آستھا کو لے کر یہاں پر مہا شیفراتری کا پر وہ منایا گیا ہے اور جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کی جگہ جگہ جو ہے لوگوں دوارہ اسٹرول لگا کر پرشاد کا بترن کیا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے جل ابھیشیک کرانے کے لیے بھگوان شیف کو جو پنڈی روپ میں یہاں پر وراجمان ہے ان کو جل ابھیشیک کرانے کے لیے کافی دور دور سے یہاں پر بھگت آتے ہیں تو آج ہم آپ کو لے کر آئے تھے جو ہے مہیشور مندر میں یہاں پر بھگوان شیف جو ہے پنڈی روپ میں وراجمان ہے اور یہاں پر بھگتوں کا الگ ہی جن سہلاب دیکھنے کو مل رہا ہے انانتناک کی میٹرنیٹی اینڈ چائلڈ کیئر ہاؤسپٹل میں منگل بھار کو گوئے گیس سپورٹ میں دو بچوں سہیت کم سے کم دس لوگ خائل ہو گئے ایم سی سی ایچ انانتناک کی ایک ادھکاری نے بتایا کہ ایم سی سی ایچ انانتناک میں ٹکٹ سیکشن میں ہیٹنگ گیس میں ریساب کی کارند سپورٹ ہوا انہوں نے کہا کہ گھٹنا میں کچھ کرمچاری اور دو بچوں سہیت کلوک خائل ہو گئے بھاچپا کی ورسٹر نیتا موبینا اکثر نے بارمولا کی ونگام ملکت محلہ پتن جلی کی جن سموات کارکرم کیا ونگام پتن میں آئیو جس کارکرم جس میں سیکڑو بھاچپا سمر تھا اس بات کا ثبوت دکھاتے ہیں ونگام پتن میں لوگ بھاچپا کے نیتریتھو والی سرکار دوارہ لائے گئے پریبارتنوں کو دیس رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ بھاچپا سرکار کشمیری لوگوں کا بھلا کر رہی ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو یہ مسیج دینا چاہتی جتنا ہو سکے بھارتی آجنتا پارٹی کے ساتھ جو جائیے کیونکہ بھارتی آجنتا پارٹی وہی پارٹی ہے جو لوگوں کی بھلا کے لیے ہے لوگوں کو مقلب اچھا کرتی ہے جہاں پر جو بھی پرابلیمز ہیں وہ سب کچھ مقلب سالو کرتی ہے دو ہزار جوڑا میں جب بھاکیا جنتا پارٹی آئی ہے تب سے لوگ بہت خوش ہیں یہاں پر بہت دیولارمنٹ آج مجھے بہت خوشی مدی ہے لوگ آج میں یہاں پر آئی ہے لوگ انہیں یہ بولا ہے کہ جب سے بہت یہ دفعہ تن سو ستر ہٹ گیا ہے تب سے بہت دیولارمنٹ ہوئی جس روڑ سے پانچ گھنٹے لگتے تھے آج اس روڑ سے آدھا گھنٹا لگتا ہے سوٹا کاشی کے نام سے وکھیات دیوکان ندی کے ساتھ استید اور ایتحاسک پراشین اسثان پرمنڈل میں بھی شفراتری پر بھاکوان شیف کے درشن کے لیے بھاری سانتھا میں لوگ اپستر ہوئے اور بھاکوان شیف سے منگل کامنا کی پراتھنا کی یہ گپت گھنگا کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس کا یہ مہادم ہے کہ کوئی بھی تیرث جاتری جو ہے سبھی جاتروں کا جاترہ کر کے یہاں پہ آ کر کے شنان جاب تک نہیں کرتا ان کو اس جاترہ کا فال جو ہے وہ پرابت نہیں ہوتا ہے یہ گپت گھنگا میں شنان کرنا پڑتا ہے پھر شنان کر کے امہ پتی مہا دیو شنکر جی کا مندر ہے آپ شمبو مندر ہے وہاں پہ لوگ صدہ پوروک جل چڑھاتے ہیں گھنگا جال جو تیرثوں سے لائے ہوتا ہے اسے شنان کرواتے ہیں آج جو آپ یہ پردرشن دیکھ رہے ہیں یہ پردرشن پی ایچی ڈیلی ویزر سو دوارہ کیا جا رہا ہے لگتار پی ایچی ڈیلی ویزر سو جو ہیں وہ آپ کو سڑکوں پر دیکھ جاتے ہیں لیکن آج جو یہ پردرشن ہے آپ کو بتا دے یہ پردرشن ایک پی ایچی ملازم کے ریٹائرمنٹ پر کیا جا رہا ہے اکثر جب ریٹائرمنٹ کوئی ملازم جو ہے اگر جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو وہ کئی ساری خوشیاں اپنے ساتھ لے جاتا ہے آپ کو بتا دے ان کو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا جو پیسہ بھی ملتا ہے اور ساتھ ہی پینشن بھی ملتی ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد لگتار 20-25 سال کام کرنے کے بعد ان کے چہرے پر ایک خوشی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن یہاں پر پردرشن ہو رہا ہے اور یہاں پر چہرے پر جو ہے خوشی کے بضائے مایو سید دیکھ رہی ہے چلیے ہم انہی سرکاری ملازموں سے جانتے ہیں انہی پی ایچی ڈیلی ویزر سے جانتے ہیں کہ آخر یہ لوگ پردرشن کیوں کر رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ 20-25 سال کام کرنے کے بعد بھی آج جو یہ ریٹائرمنٹ ہے یہ ایک ڈیلی ویزر کا ہے جس نے قریب 20 سال یہاں پر پی ایچی ڈیپارٹمنٹ میں کام کیا لوگوں کو پانی پلایا لیکن اس کے بعد جو ہے ان کو جو بکایا ویتن ہے وہ نہیں دیا گیا اور آج وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی کھالی ہاتھ اپنے گھر لوٹ رہے ہیں چلیے ان سے بات چیت کرتے ہیں آپ کا نام شریش مون سنگھ آج آپ یہاں ریٹائر ہو رہے ہیں کیا کچھ کہیں گے کیا کرنا جی بیس سال نوکری کی ہے اور بکایا ہمارا ستر مینے کے بیتن بکایا ہے سوچ رہاں گھر جا رہے ہیں ہم میں نے گھر بھی بتایا نہیں ہے پی میں ریٹائر ہو رہا ہوں اور کھالی ہاتھ جا رہے ہیں اور کیسا گجرا چلے گا کوئی سودا نہیں ہے پینچن نہیں ہے بکایا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے ان کا ستر سے بہتر جو مہینے ہیں ان کا جو ویتن ہے وہ بھی بکایا ہے اور یہ بول رہے ہیں کہ اب ہم گھر جا رہے ہیں تو ان کے چہرے پر آپ صاف مایوسی دیکھ سکتے ہیں تو آگے آپ کے اور بھی ملازم ہیں تو ان کے لیے آپ کیا مانگ کریں گے لگے پرشاسن سے اور کینڈر سرکال سے ہم یہیں کہہ رہے ہیں کہ جو بگایا بیتن ہے سب کو ملنا چاہیے جن آپ صاحبوں کو یہاں آنا چاہے وہ نہیں آئیں یہ اپنے آپ صاحبوں میں انہوں نے دیکھے ہیں ہمارے ہلپر کون ہیں کچھ دپارٹمنٹ نے یہاں ہلپر بیجے ہیں آج ہمارے پاس ایک دپارٹمنٹ پی ایجی دپارٹمنٹ جو ہے اس کا ایک ذمہ دار میں اس کو بہت اس کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آر ایلی چھٹی ہے مگر اس نے جو شوڑول نکلا ہے گرام سبا کی شوڑول میں اس نے شرکت پائی اور اس کے ساتھ ہی جو آر ایلی بی ڈپارٹمنٹ ہے آر ایلی بی نے ایک ہلپر بیجا یہاں میں نے دو چار کوششن جو لوگوں نے یہاں اٹھائے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد میں نے جیش صاحب سے بات کی فون پر اس نے کہا کہ میں پرسو تک لیو تھا تو آج مجھے کوئی پتائی نہیں ہے مجھے لام جانا ہے نگر پریشد انتناگ میں صفائق کرمیوں نے آج اپنی جائز مانگو کے سمرتھن میں نارے بازی کرتے ہوئے دھرنا دیا وہ اپنے پریواروں کے ساتھ سڑکوں پر اتر کر ویروت چدرشن تیز کر رہے ہیں جس کے لیے پوری ذمہ داری شاشن پر آ جائے گی اور ایسا روپ بابن کی تہہت نیمتی کرن کی مانگ کرتے ہوئے وہ لمبے سے بیتن شاری کرنے کی بھی مانگ کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے ڈیمانڈ یہ ہے ہمیں پندرہ پندرہ بیس بیس سالوں سے کم کلیل عجرتوں پر محنت سے کام کریں بدقسمتی کے عالم سے یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک رگلر پالسی نہ ہو تو ہم مجبور ہو گئی سڑکوں کی طرف رکھ کرنے کے لیے اگر تین مارج تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا تو چار مارج پورا جمعہ اور کشمی بلکل بند رہیں گے اس کی زمداری سرکار پر ہوگی اور آج جو ہمیں انختنا کاؤنسل میں جو احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے اس کا مہن مدعور مقصد یہی ہے کہ جو ہم صفائی کرم چیاری واکرسا دیر برکر دس پندرہ سالوں سے سفر کر رہا ہے اور آج ہم یہی مطالبہ کرتا ہے یہاں کے الگ گورنر سے کہ ہمیں بل فور ایسارو سکیشٹی فور بڑھگام کبڑڈی کلب نے منگلوار کو انڈور سپورٹس ہال شادی پورا میں کھیلی گئی اوپن کشمیر کبڑڈی چیمپئنشپ 2022 کو دیٹھ لیا فائنل بڑھگام اور جونی پورا بیرزارو کے بیچ پھیلا گیا جس میں بڑھگام نے جونی پورا سپور کو خرا دیا پہلے تو میں اللہ کا شکور آدھا کرنا چاہتا ہوں جیسے یہاں پہ منیجمنٹ تھا بہت اچھا تھا تو جو گیش کے ساتھ تو بہت اچھا لگا جو منیجمنٹ تھا یہاں پہ بہت اچھا تھا ہمیں بہت مزا آیا اور ہم گنا رہے تو اس کی وجہ سے ہم بہت اچھا فیل کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے ان فیوچر ایسے پروگرامز ہونے چاہیے بڑی لیول یہ تو مجھے مجھے لگتا ہے کہ ایسے اسے بھی بڑے پروگرامز ہونے چاہے اور مطلب جو آور ڈسٹیٹلٹ ٹیمز ہونے چاہے یا جو مو کی ٹیمز یا اور بہر کی ٹیمز حصہ لینے چاہے کیونکہ اسے ایکسپیرنس بھی بڑھ جائے گی اور جو کامپیٹشن لیول وہ بڑھ جائے گی اگر ہم کاشمیر کی بات کریں جو کامپیٹشن لیول اتنا نہیں ملتا ہے اسی لیے ہمیں رائز ہونے میں قائم لگتا ہے اگر کامپیٹشن ملتا زیادہ لگے گا اور کبڑی زیادہ دن با دن ہوتی جارہے تو یہ کینان کبڑی رائز ہوگی دیکھیں ہم اس ایونٹ کا ویلکم کرتے یہاں پہ کیونکہ آج جو یہاں پہ کبڑی ایونٹ ہوا فائنل ہوا اس میں جمہو کشمیر پلیس جو ہمارے یہاں ایس ڈی پیو سنبال ہے اور ہمارے کابل ایس ڈی چو صاحب نے اس میں یہاں پہ چیز چیپ گیسٹ تو یوت کی حوصلہ حفظائی ہوئی ہے شکشک منچ جلہ کوپوڑا نیو پادیاکش شکشک منچ جمہو کشمیر ات محمد امین خان کے نیتریتو میں جلے بھر کے سکولوں کو پھر سے کھولنے پر بیٹھک دی بیٹھک میں بڑی سنکھیا میں جورنل ادھیاکشو نے بھاگ لیا اس بیٹھک کا مول ادھیش یہ سکولوں میں ایس اوپی کا پالن کر بیچھاتروں کو سرک سے سنفچت کرنا تھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری سکول کل پھڑ رہے ہیں کلو بیچ تین سال کے بعد اور ہمارے لیے عید سے کم یہ کوئی مسرت اس سے کم نہیں ہے مسرت کا دن ہے خوشی کا دن ہے ہمارے قوم کی امانت ہے قوم کا مستقبل جو ہے جو ہمارا قوم آنے والا کل ہے وہ کل ہمارے سکول میں آ رہے ہیں تو ہم سب کے سب مسرت سے برپور ہیں خوشی سے برپور ہیں اور آج ہم نے اپنے زونل صدور کو زلی زوماؤں کو یہاں پہ بلایا اور کوئی معاملہ نہیں کوئی مطالبہ نہیں صرف ایک معاملہ ان کے سامنے رکھا ایک مطالبہ رکھا کہ کسی بھی صورت میں ہم اپنے گریب گروں سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات کی تعلیمی کیریئر کے ساتھ کوئی بھی کمپرمائز نہیں ہوگا جسٹر 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 اور جمو این کشمیر پریٹیز انٹ پیڈ ایزیوکیشن ایمپلائیز یونین نے ہنوارا میں نیونتم ویتن ادھکتم لاغو کرنے کی مانگ پولے کعوشانت کو انوارو پردرشن کیا ایسا آج سے آج تک دوہزار بائیس چل رہا ہے آج تک وہ آرڈر جو ویجز کا آرڈر ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہے اس کا بیت آن لیپل ہائی ہائی کوٹ نے بھی ایک آرڈر نکالا ہے ہمارے حق میں کہ سی پی ڈیو کو منوی ویڈ ایٹ کے حساب سے تنخواہ ریلیز کیا جائے اور آن لیپل ڈیو جنرل کمیشنر نے بھی دوہزار سولہ میں ایک آرڈر نکال لیکن آرڈر پر آرڈر نکلا ہے آج تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہے لیکن جو ہمارے ایسروں 308 کے تاتھ 50% کوٹا ایس پر کلاسپور تو نل رہا تھا جی اس میں کچھ پرسنٹ ہمارے جو بھائی تھے وہ رگلر ہو گئے ہیں لیکن اس میں بھی ایٹ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ذات کی کیا ہے جو ایویلیبل پوشٹ تھے دشکوں میں اس کو آلڈی انہوں نے فیز کر دیا ہے اب ادھر کم تیر دیاد میں پوشٹ رہے گئے ہیں کسی دشک میں اگر سو ہے اس میں پنچاس ہی رہ گئے لیکن بدقسمتی دیکھو آج ان پنچاس کو بھی رگولر نہیں کرتے ہیں ہم ایڈیوکیشن ڈیبارٹمنٹ میں جیر تدریسی عملہ ہے جو ہر مناسف کامجوری سکول میں ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں لگ بگ 20 سال پچیس سالوں سے ہم کرم کرتے آئے ہیں لیکن بدقسمتی کا علم ہے کہ بغیر اجرت بغیر ویجز ہم کرم کرتے آئے ہیں بڑی مشکل سے سال دوہزار گیرہ اس میں سے آج تک لگ بگ لگ بگ ایک کسیر تعداد جو ہو گئی ہے وہ اس حد کو پار کر گئی ایج کی لیمٹ تو پار کر گئی وہ ریٹائر ایج بھی اٹین کر گئی اس کے علاوہ جو میجز جو جتنا بھی صاحب کا ہمارا ان کے ساہب ان کے نام بھگایا ہے سکول ڈیپارٹمنٹ کے نام جب تک وہ واگزار نہیں ہم اور کسی کو بھی کام کرنے نہیں دیں گے سکول میں داب تک آپ کو پتا دے کوپوارا میں بھی آئی سی ڈی ایس آگنواری کاریا کرتا اور ساہی کائے آئی سی ڈی ایس کاریا لے کوپوارا کے سامنے نیونتا مزدوری ادھینیم کو لاغو کرنے کی مانگ کو لے کر چانتی پوڑ ویروت پردرشن کرتے ہوئے نظر آئے دارنا آت پیٹ اسکار ہونے پروٹسٹی ایت رو دوس مزگی ہی آز سردی ہون موسمواریا خراب مگر آئی سکور آت پیٹ رات چھ بنیام دیلیمانز آرڈ راک تیتک منیشتران کور تیمین تیچین ورکارن تیمین گریک باس آس تا ساتھ آت بوہ راپی ورکارن بے کریک شیس آس کریک نیمین آئی ہلپارن ورکارنjalس او تیمین تزیار دار دارت ایت پر منیشتران اصل پک ویں تیمین 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 کاری کسی میرک تروک سوو آرود باکتر هایت کارنه کشمیر کاری هایت کارنه کشمیر کارن